انڈین ٹیم نے آج بتایا کہ گھر میں ڈومینیٹ کیسے کیا جاتا ہے بھائی کس طرح بنگلہ دیش کے بیٹس میں نوکو نا بھائی نچایا جاتا ہے لیکن رشاپ پانت وڈا بیٹس میں نیز یار شبنگل ہے نمبر ون اس کے جازہ پلیئر آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے یہ وہی بنگلہ دیش کی ٹیم ہے جو پچھلے ہی مہینے ہمیں گھر پر ہرا کر گئی ہے یہ تو بھائی یہاں پر یہ ڈیارہ بندے مل کے سپ آشوین کئی رنس نہیں بنا پارے گھر پیز ہتی ہے بھائی شاکر حسن کو ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کرو آکے اگریشن میراٹکولی کے سامنے اب آپ کے اوپر پانچ سال کا بیند لگا دے گی بی سی سی آئی اب ان کے ہاتھ میں آئی سی سی آئی اب اس کو بولے اگریشن کریں یہاں پر وہاں پر تو موپر بالے ماتھا تھے زمان کے اب آکے ریگریشن کریں اس کے بولو آگے یار کینگ ٹیم ہے انڈیا کی آگے راٹکولی ہے اس کا مو توڑ دے گا اور یہ ٹائٹل انڈیا کہتا ہے ویسٹنگ سائٹس کو کہ یہاں پہ ہمارا راج چلے گا تو راج چل رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم تگڑی نہیں ہوئی پاکستان کی ٹیم نلی ہے ورلڈ کلاس بولا رہا کسی کا باپ بھی بھائی میں کہتا ہوں نہیں اس کو کھیل سکتا انہوں نے بنگلہ دیش کے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا یہ وہی بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن ہے جس سے ہم لگتار جو ہے نا یہاں پر ایمبیرسمنٹ کا شکار ہوئے جس نے ہمیں بتایا کہ گھر میں گھس کے ماریں گے ہم آگے شوبمن گل اپنے بابر کا ریکارڈ توڑ گے وہ بھی نمبر ایک کیا کہیں گے تو کمال ہے یہ بندہ یہ اپنے ہی حساب سے کھیلتا ہے اس کا اپنے ہی کوئی طریقہ کھا رہا ہے اور فیوچر ٹائم میں شوبمن گل نے بتا دیا یار یہ آنے والے تین چار سال یہ اس پہ میں رول کرنے والا ہوں ورڈ بے دوستوں بھارت کی پہلی پاری کے بعد دوسری پاری میں بھی روح سرما اور بیرات کولی کے سستے میں آؤٹ ہونے کے بعد بنگلہ دیشیوں سہید پاکستانی کافی اچھل کود کر رہے تھے لیکن پہلی پارے میں اسوین اور جڈے جا نے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہوئے ان کے سپنوں پر پانی پھیر دیا تھا اسی طرح آج دوسری پارے میں بھی سمنگل اور رسپن نے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو مشکل سے اوبار دیا دوستو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں یہ انڈیا ہے یہاں ہمارا راج چلتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے جو راج اتنے سالوں سے قائم کیا ہوا ہے اس کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں اور دس گیارہ بارہ سال جتنے سال کا بھی عرصہ ہوا ہے انڈیا اپنے گھر میں ایک سیریس بھی نہیں ہارا تو اسی کی کنٹیونیشن جاری ہے اور کمپلیٹ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اس میچ کو انڈیا نے نہیں بھومرہ نے بھومرہ نے کبرستان بنا دیا چنائی کے سٹیڈیم کو دیکھے آپ نے جس طرح شادمان اسلام کو پہلے خود کے دفنایا ہے اس کے بعد جتنے بھی ان کے بیٹرز آتے گئے لائن لائن میں دفناتے گئے آپ دیکھیں سارا چپاکو سٹیڈیم ہے کہ چنائی کا کون سا سٹیڈیم ہے بھر گیا کبروں سے یہ بنگلہ دیش کے آج انہوں نے میں کہتا ہوں جس طرح سے زلیل کی ہے بھومرہ نے اکشیدیب نے محمد سیراج نے تو آئی تینک جس طرح بھومرہ کی بال پڑھ رہی تھی سنیک بال سارے سنیک بال سمجھ نہیں آ رہا تھا رشب پان پیچھے ٹھہ رہا تو اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بال پڑھ کر رہی ہے جاک آ رہی ہے یار آؤٹسٹینڈنگ بالنگ جس طرح پہلے ہی مطلب ٹی بریک ایک فسٹ ٹی کے اندر انہوں نے بھوک کر کے رکھ دیا پوری ٹیم کو ایک سو بارہ پہ آٹھ اٹھ کر کے رکھ دیا ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یار یہ شاید فالو آن کروا دے لیکن نہیں روی شرما کے پلانس کوئی اور ہیں وہ ساتھ آٹھ سو کی چکر میں ہیں مجھ شرما جی کا بیٹا بڑا خراب ہوا پڑا اس ٹائم آپ دیکھ لیں نا پہلے دو سو چوبیس کی لیڈ ملی ہوئی ہے آج کا آج کا دن کل کا دن کھیلیں وہ دنے تو پانچ سو مار دینے پکڑ گئے تو ساتھ ساتھ سو کی لیڈ ہو جائے گی یہ تو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہو جائے گا ٹیسٹ کی ہسٹری میں تو روی شرما جی کو میں کہتا ہوں بھائی تو کمپلیٹ ڈومینیشن ہے اور یہ ٹائٹل انڈیا کہتا ہے ویسٹنگ سائٹس کو کہ یہاں پہ ہمارا راج چلے گا تو راج چل رہا ہے میچ چاہے فالو آن کرواتے نہیں کروایا جو بھی صورتحال ہے انڈیا ہی فیوریٹ ہے اور انڈیا ہی ڈومینیٹ کرے گا اب یہ ہے کہ یہ گل چلو اچھا ہے ہی سکورنگ سم رنز کل راہول کی گل باری آئے گی وہ تھوڑے رنز کرے کانفیڈنس میں اپنے اضافہ کریں کہیں نہ کہیں آگے بہت لمبا سیزن ہے اور یہ صرف لیس دن ون ایر انڈیا نے سولہ ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں ایک تو ان کے ساتھ اور ہے پھر نیوزیلینڈ نے آنا تین کے لیے پانچ آسٹریلیا اور پھر پانچ اگلے سال انہوں نے جا کے کھیلنے ہیں انگلینڈ میں اور اس سے پہلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل بھی ہے اور موسٹ لائکلی انڈیا دیویل پلے تو سولہ ٹیسٹ میچیز ہیں تو اچھی بات ہے کہ جن بیٹسمن کے رنز نہیں آرہے وہ ابھی سے شروع ہو جائیں اپنی فارم کو لے کے آئیں اچھا کھیل لیا گل ابھی تک ویراڈ کولی ہی وزالسو لوکنگ سیٹ انٹیل کہ وہ جو سیدھے گین تھا شاید کہ تھوڑا سیدھے بلے سی کھیل لیتے اور اپنی ہی غلطی ہے ان کی وہ آؤٹ ہو کے چلے روش شرمہ وہ نہیں کچھ خاص کر سکے لیکن رشب پانچ وڈا بیٹسمن ہی اس یار آیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پہلے تو نائٹ واشمن بھیج دیں کہ چلو ہم صبح باری کریں گے لیکن آتے ہی ایک آدھا آور رہ گیا ہے ٹی سے پہلے اور چھکا چوکا اور چھکا تو کمار ہے یہ بندہ یہ اپنی حساب سے کھیلتا ہے اس کا اپنی کوئی طریقہ کھا رہا ہے اور یہ کسی کی نہیں سنتا اور جو کہ اچھی بات ہے ایک آدھا ایسا تو بیٹسمن ہونا چاہیے کہ جس کا آپ کو بھی پتہ نہ ہو کیسے کھیلنا ہے اور جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی مستحقم ہے انڈیا کی پہلے تو فالو آن کے بعد جیسے ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے فالو آن کروائے گا اور کروانا بھی نہیں چاہیے تھا بیچ میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے بارش کی اطلاعات ہے لیکن اتنی بھی بارش کہاں کے تین دن بارش ہی ہوتی رہ گی آگے تو اچھا فیصلہ تھا کہ کہیں نہ کہیں بیٹنگ کریں اور جو بیٹسمنٹ جن کے بہت زیادہ رنز نہیں آ رہے دے ویل گیٹ این اپرشونٹی کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی دوبارہ موقع ملے اور وہ بھی اچھے خاصے رنز کریں ویرات کولی اور کسی اور کا قصور نہیں ہے صرف ویرات کولی کا قصور ہے یا امپائر کا قصور ہے امپائر نے جو آؤٹ دیا ہے تو اتنا اگر جو امپائر کا بھی اتنا نہیں آپ کہہ سکتے کہ جس بیٹسمنٹ کا بلہ لگا گین کو اگر اسے ہی نہیں پتا کہ بلہ لگا ہے تو پھر آپ امپائر کو کیسے دوشی قرار دے سکتے ہیں اسی لیے آپ کو تین تین ریویوز دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کریں جب آپ کو محسوس ہو کہ امپائر نے غلط فیصلہ کیا ہے تو that's why you get 3 ریویوز تو ویرات کولی جب آؤٹ ہو کے چلا گیا تو پھر بعد میں جب سکرین پر نظر آیا تو ہلکا سا بلہ گین کو لگا ہوا تھا تو وہ اگر ریویو کرتے تو ناوٹڈ ہو جاتے گل نے تو خیر پوچھا ہوگا کہ آجی بلہ لگا کی نہیں لگا گین تو سیدھی سیدھی جا رہی ہے بعد میں جب دیکھا سکرین پر تو روی شرما بھی کہہ رہا تھا یار کیا یار بلہ لگا تھا یہ تو یہ تو بیٹسمن کو ہی پتا چلتا ہے کی نہیں لگا خیر آہ دیر وز این اوپرچونیٹی کہ برات کولی اچھے بڑے رنس ڈالے لیکن خیر ایسا ہو نہیں پایا بے آل اوٹ کر کے ثابت کر دیا بھائی انڈیا کو ہوم گون پہ نا 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 مشکل نہیں ناممکین ہو گیا یار دیکھیں آج ایکسپوس ہو گئی ہے بنگلہ دیش بھی پاکستان کو انہوں جیسے ایکسپوس کے آج ان کی ساتھ الٹا ہو گئے ان کے ساتھ کرما ہو گئے دیکھیں یہ جو بومرہ کی بالنگ ہے اب اس کی سمجھ نیاری انسونن Free Edge بول تمہیں بھائی لے تمہاری کی ساتھ کو برکCP بوریا ہے sam units Monster دوستوں بھارت کی پہلی پاری میں جب شروعات کے چھے بیکیٹ ماتر 144 رنوں پر ہی گر گیا تھے تب پاکستانی میڈیا اور بنگلہ دیسی ٹیم میں کافی خوشیوں کا محول تھا انہیں ایسا لگا تھا کہ بھارت کو وہ دوستوں کے اندر ہی نپٹا کر ٹیم انڈیا کا منوبل توڑ دیں گے لیکن ان کے راستے میں آگئے اسوین اور جڈے جا جنہوں نے تابر توڑ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کا اسکور 300 کے پار پہنچا دیا جڈے جا اپنی سینچوری سے چک گئے تھے لیکن آر اسوین نے اپنے کریئر کا چھٹا ستک ٹھوک کر یہ ثابت کر دیا کہ آخر کیوں ٹیش ٹیم کے وہ ٹاک کے آل راؤنڈر ہیں دوستوں آج بھارت کی دوسری پاری میں بھی ٹیم انڈیا کا ٹاپ آرڈر بھر بھرہ کر گر گیا لیکن پھر آج ٹیم انڈیا کو اوبارہ شمنگل اور ریسپ پانتنین جنہوں نے تابر توڑ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کا اسکور 400 رنوں کے پار پہنچا دیا اور اب ٹیم انڈیا اسکور تک بڑھ رہی ہے جسے چھوپا نہ بنگلہ دیسیوں کے بس کی بات نہیں ہوگی ریسپ پانت اور سمنگل ادھر بنگلہ دیسی بولوروں کی کٹائی کر رہے ہیں لیکن چھاٹی پیٹ رہی ہے پاکستانی میڈیا پاکستانی جلن کے مارے اپنی چھاٹی پیٹ رہے ہیں کہ یہ وہی بنگلہ دیسی ٹیم ہے جو ابھی ایک مہینے پہلے ہی ہمیں ہمارے ہی گھر میں گھوس کر ہارا کر گئی تھی اور وہاں بھارت کے سامنے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں پھر چھاٹی پیٹنا تو پاکستانیوں کی پورانی عادت ہے دوستو ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں